مبارک میرے بڑے ڈالر کے بیک اکاؤنٹس نہیں ہیں تو میں وہاں رہوں گا کیسے میں کوئی بیک مانگ کے رہوں گا یا میں کیا کروں گا میرا یہ گھر ہے یہ میرا گھر ہے میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گا جو پرانی پلی بوک ہے کہ الیکٹبلز کو جمع کر کے تو الیکشنز لڑا دو جس طرح کافریک بنی تھی ملت پارٹی بنی تھی یہ ساری اٹھ جاتی ہے ستم ہو جائے گی دیکھیں پلیٹیکل وکٹمائزیشن وہ لوگ ہیں دو ٹائپ لوگ ہیں اس وقت ایک اپنی پاور بچانے کی اور ایک اپنا پیسہ بچانے کی یہ صرف اور سے خوف زیادہ ہے کہ امران خان آیا تو ہماری پاور اور پیسہ چلا جائے گی انہوں نے میرے اوپر یہ کیسز کی بارش کی ہوئی ہے اور کوشش ہے کہ میں کسی طرح جیل میں چلا جاؤں تاکہ میں الیکشن کیمپین میں شرک کریں آئندہ انتخاب میں پی ٹی آئی ہوگی آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں جس طرح اس کو کرش کرنے کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا کرش کرنے کی یہ پرانے زمانے کے اندر نائنٹیز میں مشرف کے ملت پارٹی اور یہ کاف لیگ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ووٹر ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کیا کرش کریں گے اس کو آپ ایک لوگوں کو اوپر سے اٹھائیں گے چھے چھے لوگ تو ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں جس آجمی کو یہ نکال ہمارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں چھے چھے لوگ ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ووٹر نیچے بیٹھا ہوا ہے اور جو کیوں لوگ نہیں چھوڑا ہے اتنا ظلم کر رہے ہیں گھر توڑا ہے لوگوں کے رشتہ داروں کو پکڑ رہے ہیں لوگ چھپے ہوئے ہیں لیکن چھوڑ کیوں نہیں رہے پارٹی کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ جو نیچے ووٹر ہے اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے اس نے کسی ایلیکٹیپل کو نہیں ووٹ دینا خان صاحب جو ابوری ابوری وزیر اعظم ابوری وزیر اعظم کا نام خان صاحب کو تین چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ چودہ ہم میں کو تو الیکشن پل گیا تھا کیوں نہیں الیکشن کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کون مزاک اڑا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں مجھے پتہ تھا بھاگ رہے ہیں اس لیے چودہ میں کو سپریم کورٹ پہ گئے وہاں ہمیں الیکشن مل گیا اور گورنٹ بھاگی الیکشن سے تو کون کہہ رہا ہے کہ الیکشن مل رہا تھا اگر انہی پارٹیز بن رہی ہیں ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کاف لیک بنای تھی جنہوں نے ملت پارٹی بنای تھی جنہوں نے اس سے پہلے ایک کنونشن مسلم لیگ بنای تھی یہ سارے وہی لوگ ہیں وہی جو کہ پولٹیکل انجنئرنگ کر کے یہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں وہ زمانہ بدل گیا ہے آخر میں ایک بتائیے گا زمانہ بدل گیا ہے زمانہ اب نظریہ پہ چلا گیا ہے یہ انیس سو ستر واپس آگئی ہے جہاں نظریہ کو ووٹ پڑی تھی ہمارا جی اگر انتظامات نہیں ہوتے نوے یا ساٹھ روز کے اندر تو پاکستان تاریک انصاف کیا لائے بلکتیار کرے گی دیکھیں اگر نہیں ہوتے اس ملک کے اندر جو حالات ہوں گے وہ مزید اور بگڑیں گے وہ کیسے بگڑیں گے کیونکہ جب تک سیاسی استقام نہیں آتا معاشد گرتی جا رہی ہے معاشد تو تب ٹھیک ہوگی جب سیاسی استقام آئے گا وہ استقام تب آئے گا الیکشن ہوں گے تو الیکشن نہیں کروائیں گے ملک کا نقصان کریں گے ملک کا نقصان کریں گے ملک کے بری ملک کا نقصہ ہم روژ سکتے ہیں موسیقی موسیقی